السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو ہم پیڈاگواجی سیریز کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے تقریباً پچاس سوال کے اوپر ڈسکشن کی تھی آج نیکٹس سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ہے جی کنسپٹ میپ ہیلپ ان فسیلٹیٹنگ انڈرسٹینڈنگ آف کنسپٹ بائی یہ میپ ہوتا ہے یہ ہماری کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کے لیے کیسے ہیلپ کرتا ہے انفارمیشن کے انفارمیشن کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے ترتیب لگا دیتا ہے جسے ہمیں یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ والا ہے یہ ریموونگ سب کنسپٹ کے ہمارا کنسپٹ کو ختم کر دیتا ہے یہ بات تو نہیں ہے وہ کنسپٹ تو بہتر کرتا ہے بائیس ڈس کنیکٹنگ انفارمیشن فرام سوشل کنٹیکٹ کے جو میپ ہوتے ہیں یہ انفارمیشن کو ڈس جوائنٹ کر دس کنیکٹ کرتے ہیں بلکہ تو جوڑتی ہیں پتہ رکھتا ہے کہ اس کی سرد ادھر ملتی ہے یہ والی بات یہ کرتی ہے میپ تو ہمیں چیزیں بتاتا ہے پوٹنگ آور امفیس آئیوں ریکال کے رٹے لگانے کے اوپر یا چیزوں کو دھورانے کے اوپر فوکس کرتا ہے نہیں جل کے میپ جو ہوتا ہے وہ سانتیسائز کرنا اور آرگنائز انفارمیشن کرنے میں ہماری جو ہے وہ مدد کرتا ہے نیسٹ کئیسٹن ہے کہ بچوں کے اندر اگر ہم جو کنسیپچول لڈنگ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ کیا آسکنگ سٹوڈنٹ فارڈ ڈیفرینٹ ویز آف سالوینگ پرابلم بچوں کو کہنا چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں سے پرابلم کو سالو کریں یہ تو اچھی چیز ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز نہیں کرنے کہ ہمیشہ پہلے مشکل چیز پڑھانے چاہیے پھر آسان پڑھانے چاہیے بلکہ یہ تو نہیں ہوتا اگر کوئی چیز ہم نے یعنی یہاں پہ یہ ٹھیک ہوگا یعنی یہاں پہ ٹھیک ہوگا ویسے بات تو دیکھیں نا کیا پہلے ہم کمپلیکس پڑھاتے ہیں پھر آسان پڑھاتے ہیں ایسے بات تو نہیں پہلے ہم آسان پڑھاتے ہیں پھر کمپلیکس پڑھاتے ہیں سب کنسیپٹ کے ان کو انکریج کرنا کہ وہ اپنے اسوسیشن جب ہمیں کوئی چیز یاد کرنی ہوتا ہم اسوسیشن قائم کر لے تو چیز یاد کرنا آسان ہو جاتی ہے فوکسنگ آن پروسیجرل نالج پروسیجرل کیا ہوتا ہے کہ پہلے چینی ڈالو پھر فلان چیز ڈالو یہ چیزیں ہمیں اس طرح یاد رہتی ہیں تو جو سب سے جو انسوٹیبل ہے وہ یہ والا ہے کمپلیکس والا تو یہاں پہ یہ والا انصر وہ ٹھیک ہوگا نیفٹ ہے ابجیکٹو ٹیچنگ میں ہمارے پہ کیا ہوتا ہے کاغنیٹیو افیکٹیو سائیکو موٹر تو کونسی چیز نہیں ہے وہ دسکرپٹیو نہیں ہے تو یہاں پہ دسکرپٹیو جو ہے وہ ٹھیک انصر ہوگا جبکہ دسکرپٹیو ہرارکی میں ویسے نہیں آتی اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹویسٹ اپروچ آف ٹیچنگ لڑننگ کنسٹرکٹویسٹ کیا کہتے ہیں کہ بچہ اپنا نالج خود بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کنسٹرکٹویسٹ والوں کی اپروچ ہے وہ کونسی ہے کہ یہ ایمفرسائز کرتے ہیں ریسیپشن آف انفارمیشن کہ کنسٹرکٹویسٹ کرتے ہیں بھئی انفارمیشن لے لو باز ریسیپشن کرو یا ساستاز بڑھاتا ہے بچے لے لیتے ہیں یہ بات تو نہیں کرتے ہیں یا انکریج کلکلیشن آف آئیکیو سکور کہ یہ بچوں کو آئیکیو سکور کو دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹویسٹ والے کہ بچہ ایسے لڑنے کرے جس کے چیزوں کو میننگ دینا یعنی بچہ جو ہے نا وہ اپنی سوچ کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات کے کچھ نہ کچھ میننگ دی رہا ہوتا ہے خود کو سمجھا رہا ہوتا ہے خود کو بتا رہا ہوتا ہے اپنے نالج کو بیلڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے نالج کو نئے سیرے سے جو نا وہ اس کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو تو یہ والا آنسر ٹھیک ہوگا فوکسنگ آن ڈیوز آف پر پروگرام لرنگ تو ہوتی ہے اب چیزیں فکس ہوتی ہیں اب کنسٹرکٹ کے تو نئی نئے چیزیں بچہ سیکھتا ہے نا وہاں فکس چیزیں تو نہیں پہ پہ یہ کرو میں نے صرف وہ کرنا ہے یہ فکس نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر تو کچھ بھی جو نا بچہ کرتا ہے نیکس ہے جی ان وچ سٹیج آف سوشلائزیشن چائیڈ ایکوائر سکیل کون سی ایسی سٹیج ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ سکل سیکھتا ہے اور اٹانویس سٹیج اپنا جو نا وہ اٹانویس سے مراد یہ ہے کہ اب اپنی مرضی کرنے کے قابل ہوتا ہے اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اڈالسنس جو ایج ہے نا یہ بارہ سے تیرہ سال سے یا گیارہ سال سے اوپر کے انونیس سال تک اڈالسنس کی جو ایج ہے اس ایج کے اندر بچہ جو ہے وہ سوسائیٹی سے نکل کے اب آٹانوں میں سپیارہ ہوتا ہے اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوتا ہے اپنی انٹرپس کو خود درنے کے سکلز کو سکھنے کے قابل ہوتا ہے آفٹر برث آچائل سٹارٹ ہیز ہر فرسٹ انٹریکشن تو برث کے بعد بچے کا سب سے پہلے انٹریکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی کیا میڈیا کے ساتھ جڑے جاتا ہے یا نیبر انسائیوں کے گھر چلے جاتا ہے بلکہ فیملی کے ساتھ اس کا پہلے انٹریکشن ہوتا ہے تو فیملی یہاں پہ کریکٹ انشار ہوگا which are the following statement is incorrect about سوشلائزیشن کون سی جو ہے نا وہ انکوریکٹ ہے سوشلائزیشن is continuous process بلکل ٹھیک ہے یہ continuous process ہے سوشلائزیشن lifelong process بلکل lifelong it does what sees when a child becomes an adult تو یہ ختم نہیں ہوتی جب چائل یعنی sees گی گرفتار ہونا ختم ہونا رک جانا یہ رکتی نہیں ہے جب بچہ جوان ہوتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو چلتی رہتی ہے it sees when a child become an adult کہ یہ sees ہو جاتی ہے جب بچہ بلکل نہیں یہ sees تو نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم نے چونکہ negative term بتانا تھا تو یہ والی بات جو ہے انکوریکٹ ہے باقی ساری بات نہیں جو ہے وہ ٹھیک ہے next strategy school socialization school جو ہے نا وہ کیا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں یہ چیزیں نا context to context change ہوتی رہتی ہیں socialization سے مراد ہے کہ ایک primary socialization secondary primary وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ بچے کہنا direct واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ اور scandy جس کے ساتھ کم واسطہ پڑھتا ہے اب دیکھیں جو گھر ہے نا family اس کے ساتھ تو سب کا پڑھتا ہے یہ تو کوئی ہے اب جو school ہے school کے ساتھ جب بچہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر تو direct ہوتا ہے برزانہ بھی بچے نے وہاں سے جو نا اٹوین primary ہو گیا کہ رزانہ اس سے واسطہ پڑھتا ہے تو جو school ہے نا اس کو کہیں پہ primary کہا گیا ہے کہیں اس پہ secondary کہا گیا ہے اب جب بچہ بزانہ جاتا ہے school تو تو اس کے لئے primary ہوگا اگر وہ نہیں جاتا تو پھر secondary ہوگیا تو یہاں پہ آپ اس کو primary لگا لیں اگر ایک بچہ school پڑھتا ہے تو school پڑھتا ہے تو پھر اس کے لئے primary source ہوگا which are the following processes are necessary for complete complete socialization کے لئے کیا process ہونے چاہیے learning to behave a socially approved by children کہ socially بچے کو اس کا attitude socially ہو اس کی جو ہے نا وہ social کے اندر society کے اندر اس کا دل ہو society کے اندر گھولنے ملنے کا وہ socially approved یعنی وہ کام کرے جیسے socially approved ہیں ساری چیزیں ہوں گی تو وہ ایک بچہ اچھا social ہوگا کہ وہ society ساتھ اچھا اس کا ذوئیہ بھی اچھا ہو لوگ کے ساتھ اٹریٹوڈ لوگ کے باتیں کرنا لوگوں کو ساتھ اپنے آپ کو تعریف کروانا اس کا mood ہونا تو اس ساری چیزیں ہوں تو تب ایک اچھا social جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے socialization is rapid when جو ہے نا انسان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ socialize ہوتا ہے نہیں دوست اچھے بناتا ہے there is more awareness about socialization کا مطلق awareness ہو تب زیادہ socialization جلدی ہوتی ہے there is more humanity among the agencies of socialization کہ socialize society کے اندر رہنے والے لوگوں کے متعلق humanity اور انسانیت ہو لوگ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے یہ بلا option زیادہ suitable ہے کہ لوگوں کے ساتھ humanity ہو انسانیت ہو تو انسان جو ہے socialization جو ایجنسیز ہیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ ابھی تتلقات بناتا ہے what's your name is not the feature of socialization socialization کی کونسی feature نہیں ہے it unclicated discipline کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں society جن کو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے یعنی کھلے عام شراب پین society جا بن نہیں دیتی تو کچھ کام ایسے جو ہم نہیں کر سکتے it helps to control human behavior کہ یہ مدد کرتے ہیں کہ انسان کی جو ہے وہ کچھ انسانے بلکل انسانیت کے behavior کو کنٹرول کرنے میں society کچھ نہ کچھ مدد کرتی ہے دیکھیں society کے اندر آپ رہتے ہیں مطلب آپ کسی نئے محلے میں چلے گئے ہیں اس محلے میں رہتے ہوئے آپ کو وہاں کے طور طریقوں کو خیال کرنا پڑے گا اب آپ رات کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ میں پسند میں پتہ نہیں کیوں بڑی بڑی اگرمپلیں آ رہی ہیں تو جیسے آپ society میں شراب نہیں پی جاتی تو آپ شراب پین نہیں لگ جائیں آپ وہاں پہ انچی بات سے ڈیک چلانا آپ society جا بنے دیتی تو آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ ایسے کپڑے پہننا جو society جاتی آپ ایسے نہیں پہن سکتے آپ اس طرح چیزیں society کنٹرول بھی کرتی آپ ایسے تیگ پلس فارملی کیا یہ فارملی ہے سارے سنجیدہ ایک پورے دونوں ہو سکتے ہیں تو اکیلی فارملی نہیں ہے یہ اکیلی یہاں پہ ٹھیک انصر ہوگا مراد ہے کہ اس کے اندر بچے کی عادت ہے کہ جب بھی آنسر دیتا ہے اس سے پہلے ہاتھ کھڑا کرتا ہے جبکہ ایک اور چائل ہے اس کی حیبٹ ہے کہ وہ چلاتا ہے جب اس نے سوال پوچھنا سر جی میں بتاتا سر جی میں بتاتا سر جی مجھ سے پوچھ لیں اب کچھ بچے یہ کر رہے ہیں اور کچھ سکھ گھر میں بچے سکول کی سکول 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 بچے کو اتنا کنفیڈنس کیا میں بتاؤں سر جی میں بتاؤں اس کی تھوڑا میں جانا نہیں جاتا کیونکہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے کلاس میں 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 اور میرا طریقہ میں اٹیٹوڈ سیٹ کر لی ہے تو جس سے ہر دفعہ کیا بچے دوسرے بھی کہیں سر جی میں بتاؤں سر جی مجھ سے وہ سن لیں سر جی میں بتاتا ہوں میرے کالیج میں ہوتا ہے میں بچوں کو صبح دوسرے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہمیشہ چلتی رہتی ہے تو یہ کون سا لاغ ہے کون سا پر سی پال بہتر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بہتر رہے گا یہ کر نو جو ایک بچہ ہے نا اس کی سائنس کرتی ہے لیکن ہن 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 انسان کے مطلق ایسے یہ ہوگا جس کو میں نے کہا ہے کہ پانچ سال کا بچہ یہ ہوگا ایسا تو نہیں ہے یہ ہر ایک کے لیے تو ہنڈر پسنٹ پرڈکٹیبل نہیں ہے اپسلوٹلی نہیں ہے اپسلوٹلی ناٹ اس طرح کا اس کو پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے اب ایک بندہ کہتا فلی پرڈکٹ کر دو بھئی آپ کے بات ادلوے پہ لیک ہو نہیں چاہیے اب وہ بات بھی اس میں نہیں ہے ایک کہتا ہے پرڈکٹ کر سکتے ہیں ہمیں بتائیں کہ یہ بچہ اب ہے اس کے بعد اس کی ایسے ہائٹ بڑھے گی اس کا وزن بھی بڑھے گا کھانا شروع کرے گا بلنا شروع کرے گا اور جو اسی طرح میں نے بچے دیکھی ہیں ایڈائی سال کے بچے ہوتے ہیں اور بیس بیس پیلو تک پہنچے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اپشن جو ہے ہمارے پاس یہ ٹھیک ہوگا چھوٹا بڑا کبھی بڑھے ہو جاتے ہیں کبھی سر بڑھے ہو جاتے ہیں بڑھے بڑھے ہوتے ہیں تو نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد کون سا آتا ہے جی پانچ سال کا بچہ ہے وہ کیا ہائی پاؤسز دیتا ہے کہ اس کا کار ایفیکٹ ہی ہوگا بھئی پانچ سال کا بچہ ہے اسے کیا پتا کار ایفیکٹ ہو بھائی وہ کمپلیکس ایکسپریمیٹ کرنے کابل بچہ اسے کمپلیکس ایفیکٹ کہا آتے ہیں بھائی 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 دینے کے قابل کہاں پھی ہوتا ہے ہاں ایک بھائی بھائی میں وہاں پہ جانا اس چار دیواری پہ جانا ہے میں وہ چیز حاصل کرنی ہے وہ کھانا ہے تو اس کے اوپر بھائی چیزیں مشکل کام ہوتی یعنی بچے کا کب بلی پیدا ہونا اور کھیل دوسروں کے ساتھ اور نکھڑنا بہر نکلنا کوئی لوگ بچوں کو سپورٹ کرنا کس چیز کے اندر ہی چیز آ جاتی ہے یعنی کچھ چیزوں کے اوپر یہ میرا ابو ہے یہ بھائی ہے یہ میرا ساتھ یہ کھیلے گا یہ تانے کرے گا نکلنے کی نکھرے گا بچہ اور دوسروں کو سپورٹ کرے گا یہ چیزیں بچے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں دو فائن موٹر اور گراس موٹر ہوتی جو بلکل ہاتھ کی امیلیوں کا ہلنا بیٹھے بٹھے کام کرنا موٹر ہوتا جس کے اندر بار بڑی بڑے مسئل کا یوز ہو نا ایک پاؤں پر کھڑے ہونا اچھا خاصا زور لگتا ہے اور اچھے خاصی آپ کی ایفرٹ ہے ایک پاؤں بڑے آپ کے یوز ہو رہے ہیں تو جو نیسٹ ہے ایز این ان فیٹ ایک جو ہے نا وہ بچہ سوری وہ چھوٹا بچہ بچہ پرسنل افیکشن کہ وہ مایوس ہے پرسنل افیکشن سے محروم ہے یعنی اسو کسی نے پیار نہیں کیا جب وہ بڑا ہو گیا اسے ایک بڑا اچھا ٹیچر مل گیا بچہ ہے اس کوئی پیار نہیں کرتا اب وہ جب نہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو اسے سکول گیا تو وہاں پہ ایک استاد اسے بڑا اچھا مل گئے بڑا رحم دل اب چونکہ اس کی ونی کے اندر پیپل کے لوگ پر ٹرسٹ کرنا پیدا ہو گئے تھا کہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا سارے اسے ظالم لوگ ملے تھے کوئی تھا لڑتا تھا کہ وہ کیسے حوصلہ کرے اور اس کے ساتھ دوستی لگا لے میں بھی اس ٹیچر کو اپنا مخلف ٹیچر سمجھنے لگ جوں تو یہ رکھ ہوئے کیس کیسا ہے تو یہ میرے خیال ہوگا کنٹینیوٹی اور ڈسکنٹینیوٹی ایشو ہوگا کنٹینیوٹی سمجھنے کیا ہے کہ کبھی یہ آج ہے اور کل نہ ہو یہ بھی میری فیملی یہ دوست ہو یہ بھی مونی کی طرح بن جائے تو یہ ہوسکتا ہے ٹھیک نہیں کنٹینیوٹی کا ایشو اس کے اندر آئے گا باقی چیز ہیں جو نہ وہ ایک ہوئی نہیں بنتی اچھا جی اس کے بعد نیچ ہے which one of the following statement is correct with respect to the development of children کون سی بات جی ہے the domain of development are distinct unrelated from another domain of development ہے یہ مختلف ہے اور بچے کی ہر چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہوتا ہے بازو بڑے ہوگئے یہ بات تو نہیں ہر چیز related ہے اور ایک لحاظ سے چل رہی ہوتی ہے تو یہ تو ہوگیا غلط different theories of child development agree on the same ideas regarding development of child different theories ہیں child development agree on the same ideas regarding چل گئے وہ ایک کچھ چیزوں کے اوپر agree ہیں کہ یہ بندے کی تیور ریلیٹر ہوتی ہیں تو یہ بات بھی نہیں ہوگی پھر development of child influence by their social development ہے اس کے در ماحول کبھڑ تعلق ہوتا ہے اور جو دوسری ہیں کاغنیٹو والے ہو کہتے ہیں ہر ایک کے لیے سمود نہیں ہے کس کی سوشل کنٹیکٹس والا زیادہ سو ٹیبل اور یہ اچھا پیریڈ کون سا ہوتا بچے کا دیکھو سارے ہی ہوتی ہیں سنسٹیف پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میرا دو سال کا بچہ اس کو بولنا آنا چاہیے اب میرا دو سال کا بچہ نہیں بولتا ہے کہ ایج کے اندر اس کو بول لینا چاہیے تو وہ نہیں بول پا رہا تو یہ بات مطلب ایک بچے کو ایک سال کے اندر چلنا چاہیے تھا اچھے میری میں اس کے دان نکلنے چاہیے تھے اب یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی اب نہیں ہو رہی تو اپٹیمل پیریڈ بات ہے کہ جو اپٹیمل پیریڈ ہے نا اپٹیمل پیریڈ یعنی ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر بچے خاص سلاحیتیں بھرنی ہوتی ہے تو سنسٹر پیریڈ ہوتا ہے اگر اس خاص ایج کے اندر سلاحیتیں پیدا نہیں ہو رہی تو بچے میں اچیور ڈیکلائن کر رہی ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے باقی جیوہ نہیں ہے ایک استاد ہے جس کو پتا ہے کہ بچے کی گروہ اور ڈیویلیمنٹ کو جانتا ہے تو وہ کیا کرے گا ریگولیٹر ایموشن اف سٹوڈن نے اسے پتا ہے مثال کے طور پر میں ایک بچہ نلائک ہے ایک بچہ لائک ہے ایک بچہ فیزیکل ہی ٹھیک ہے اب ایک بچوں کو پڑھائے گا مختلف کے سامنے کوئی بلائنڈ بیٹھا ہے کوئی اس کے سامنے جو ہیئر ایمپیئرمنٹ کسی کے اندر مختلف ایشوز آ رہے ہیں جب سٹوڈن کو پڑھا جائے گا اندھے کے لئے استاد جیسا پڑھائے گا جیسے ان کی ضروری ہے جیسے بلائنڈ جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کے بعد جی لاؤس سلائیڈ کرتے ہیں جی ایشوز آر ایشوز سائیکالوجی ایشوز سائیکالوجی سائیکالوجی سائیس آر ایشوز آر سائیس دونوں کہا جاتا ہے لیکن جب بہت کا آپشن نہیں ہے تو ہم اس کو نا سائیس میں دیکھتی ہیں ایکشن کیا ہوتی ہے کہ ہائیپوٹس بناتے ہیں اس کے اندر نہیں جنلائز بھی نہیں کر سکتے رول بھی نہیں ہوتا بلکہ ایکشن پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ایک طریقے ساتھ ہم چل رہی تا ایکشن ریسرچ کے اندر ایکشن ہوتا ہے جی اس کے بعد ہے کہ چلڈرن آف سکس نون اسے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے لئے شروع کی جائے بس انڈیا ہے یہ آپ نہیں کریں تو اچھا تو ہم تقریبا یہ جو جتنے بھی تیس چالیس پچاس سوال ہوئے ہیں وہ اور اس طرح دست پیجز کر رہے ہیں روزانہ دست سوتے رہے تو اچھا خاصے کام ہو جائے گا اپنا خیار رکھئے گا جزا اللہ